اسلام علیکم نائن خلاس آپ کا موضوعاتی مطالعہ جتنا آپ نے پڑھنا تو اتنا پڑھ لیا اب میں آنے آپ کو اس کے شارکویسنس دینی ہے تو شارکویسنس اس کتاب میں سے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بوک ہے تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں تو کوئی ایشو نہیں میں ڈیلی آپ کا پڑھا بھی دیا کروں گی اسی سے اس کے ویڈیو بھی آ جائے کرے گی اور دوسرے میں آپ کو اس کی پیک بھی سینڈ کر دیا کروں گی تو کتاب کا ایشو نہ رکھئے گا صرف آپ کو جو میں لیسن دیا کروں گی اس اپنے کاپیس پر لکھ لیا کیجئے گا شارکویسنس اور لرن بھی کر لیا کیجئے گا ٹھیک ہے جن کے پاس یہ بوک ہے ان کے لیے ہیں کہ یہ پیش نمبر ون سکسٹین سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جو ہمارے آج اس کے شارکویسنس ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام کی ہم نے پڑھ لیا تھے پی نائت میں تو یہ ہے قیشن نمبر ون حضرت موسیٰ کی پیدائش کیسے حالات میں ہوئی حضرت موسیٰ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فیرون نے مصر کے حکم سے بنو اسرائیل کے لڑکے قتل کر دیے جاتے تھے لیکن خکمت خداوندی نے حضرت موسیٰ کی پرورش اور یفاظت کے انتظام کر دیا کہ ان کی پرورش فیرون کے محل میں ہوئی قیشن نمبر ٹو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دو کون سے بڑے موجزات عطا فرمائے تھے اس کا جواب ہے حضرت موسیٰ نے جب الہانی نبوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہی نبوت کے رسالت اور پیغام صداقت کے نو موجزات عطا فرمائے ان میں دو بڑے موجزات عصا اور رد بیضا تھی پتایا تھا منی آپ کو عصا جو تھا وہ ان کی چھڑی تھی جب ان کو پھینکتے تو وہ سانپان جدا رد بیضا جب آپ سرسر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا سوال نمبر تین حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نبوت سے سرفراز فرمایا اس کا جواب ہے موسیٰ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت خارون کو ان کا وزیر بنا دیا اور نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا قیسن نمبر فور بنی اسرائیل کو فرون اور اس کی قوم سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس سے منتحب کیا اس کا جواب ہے بنو اسرائیل کو فرون اور اس کی قوم کے غلامے سے نجات دلانے کا کام دونوں کے سپرد ہوا یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خارون قیسن نمبر فائیو حضرت موسیٰ اور حضرت خارون فرون کے دربار میں کیسے گئے جواب ہے دونوں بھائی فرون کے دربار میں پہنچے اور پہ خوف و خطر اندر داہل ہو کر اپنی آنے کی وجہ بیان کی اور فرمایا کہ فرون ہمیں خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے حضرت موسیٰ اگلا سوال ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خارون نے فرون سے کیا کہا تو جواب ہے ہم دو باتیں چاہتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا دوسرا یہ کہ ظلم سے باز آ اور بنی اسرائیل کو اپنے غلامے سے نجات دے تاکہ وہ خدا کی عبادت میں آزاد ہو جائیں آج ہم نے یہاں تک ہی کرنا ہے جو میں آپ کو پک سینڈ کروں گی وہ تو یہاں تک ہی ہوگی آئے گی پیش میں نہیں آئے گی تو یہ والا question آپ لکھ لیجئے گا یہاں تک آج آنسر لکھ لیجئے گا باقی آنسر کا لکھ لیجئے گا جب میں اس کی یہ پڑھا ہوں گا اس کی پک بھی سینڈ کروں گی ٹھیک ہے تو باقی نے تو ویڈیو سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنے آنسر پک کے ضرورت نہیں آپ اس جو ویڈیو میں نہیں آپ کو بتائی ہے اس کے ضرورت کی آنسر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھے question آج آپ کا homework ہے اس سے آپ کے اپنے copies پر یقینی طور پر لکھنا بھی ہے اور learn بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے miss نہیں کرنا کیونکہ یہ دوبارہ آپ کے پاس short questions نہیں آئیں گے یہ چھے کہ چھے آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سے یا جو پک بھیجوں گی ویڈیو کے ذریعے سے یہ last question لکھنا ہے یہ دیکھئے یہ والا question میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح پر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی سماجاج اور آپ لکھ لیجئے گا اور دوسرا آپ نے ان کو learn بھی کر لینا ہے ساتھ کے ساتھ ہی ٹھیک ہے جی چلیں جی انشاءاللہ باقی پھر کل کروائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکہ آپ